موسیقی انہیں مصر کے صدر مورسی کی طرح انجام تک پہنچانے کی سازش کی جاری ہے اس کے علاوہ عمران خان کے حوالے سے ایک بڑا ہی اہم دن ہے تو خاصا مورسی بنتے ہیں یا نہیں بنتے مگر ان کا ملیٹری ٹرائل ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ آج ہوگا ایک بڑا ہم کیس ہے جو کہ اسلام رائکورڈ نے کل ہی ٹیک اپ کیا ہے اس کے علاوہ آٹھ یوٹیوبر گیارہ وی لاغرز اور ایک برگیڈیر پر مقدمہ ہو گیا ہے عمران خان کی کورج کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے اور قاضی جا نہیں رہا آ رہا ہے سپیکر نے قوم اسمبلی کا سیکیورٹی سٹاف موطل کر دیا ہے سپیکر قوم اسمبلی نے تحریک انصاف کے گرتار کان کے پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا ہے دو ایم این ایس کے حوالے سے بھی خبر ہے ایک کو ملک واپس پر گرتار کرنے سے روک دیا گیا ہے ان کا نام ہے موبین عارف اسلامہ ریکورڈ حکم دیا ہے کہ کوئی سیکیورٹی دارہ واپسی پر موبین عارف کو گرفتار نہ کریں جبکہ دوسرے ایم این اے ان کا دعویٰ یہ ہے کہ ان کی اہلی اور بچوں کو اغواہ کر لیا گیا ہے تاکہ ان کا ووٹ جو ہے وہ استعمال کیا جا سکے تو اس طرح کی بڑی خبر ہے چونکہ چوبیس گھنٹیں گزر چکے ہیں ایک وی لاغ مسنگ ہے ناساد یہ طبع کی بنیاد پر آپ سے التماسے دعا ہے لیکن چونکہ بہت عام خبریں ہیں اور آپ سے بات چیت اور کمیونکیشن بڑی ضروری ہے تو سب سے پہلے امران خان کے ملٹری ٹرائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں امران خان کو ممکنہ ملٹری خراسط میں دینے سے روکنے کی پاکستان تحریک انصاف کے بانی امران خان کی درخواست سلامہ ریکورڈ میں آج سمات کے لیے مقرر کی گئی ہے یہ درخواست جو ہے وہ اترازات کے ساتھ ہی ایکسیپٹ کر لی گئی ہے درخواست میں یہ صدا کی گئی ہے کہ امران خان کو سویلین کوٹس کے دائرے اختیار میں رکھنے اور فوجی تحویل میں دینے سے روکنے کے اکامات دیے جائیں جو اترازات آئید کیے تھے اس میں یہ کہا گیا تھا کہ کسی مخصوص ایف آئی آر کا حوالہ دیئے بغیر عمومی ریلیف کیسے مانگا جا سکتا ہے درخواست کے ساتھ کوئی آرڈر یا دستاویزات نہیں لگائی گئی تھی اور پنجاب کے مقدمات پر اسلام اور رائے کورڈ میں درخواست کیسے دائر ہو سکتی ہے آخری اتراز یہ تھا کہ ملٹری کورڈ کا معاملہ سپریم کورڈ میں زیر التواہ ہونے سے ہائی کورڈ میں درخواست کیسے دائر کی جا سکتی ہے تو اب اس کا فیصلہ آج ہونا ہے یہ امپورٹنٹ ڈے ہے اس کے علاوہ ان کی اڈیالا جیل میں بھی نو مہی کے حوالے سے مقدمات کی سوات ہے اور صافیوں نے علی بن گنڈاپور کے معافی مانگنے تک اس کاروائی کا بائی کارٹ کرنے کا اعلان کیا ہے لیکن تحریکن صاف کے جو وقلہ اور میڈیا کے ہاکسز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ میڈیا کے بائی کارٹ سے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ اسلام برہائی کورڈ کے ایک فاضل جج صاحب نے عمران خان سے ملاقات کے لیے ایک لوکل کمیشن مقرر کیا ہے جو ان کے وقلہ کی ان سے ملاقات کو میشور کرے گا اور ہر وکیل کے ساتھ دو سے تین معاون لے جانے کی اجازت ہے تو نو وقلہ کو ملاقات کی اجازت ہے ان کے پاس خاص صاحب کے وقالت نامے ہیں اور ہر وکیل اپنے ساتھ اگر دو لوگ لے کے جاتا ہے تو یہ چھتیس لوگ بن جاتے ہیں تو چھتیس لوگ عمران سے ملاقات کر سکتے ہیں تو پھر جو خبر عمران خان کے ذریعے باہر آنی ہے اسے کون رک پائے گا آگے چلتے ہیں اور عمران خان کی مشیرہ علیمہ خان نے دعویٰ کیا کہ عمران خان کو مرسی بنانے کی تیاری کی جاری ہے مصر کے صدر مرسی جنہیں جیل میں رکھ کر سزا سن رہے گئی اب خاص اب کا خیال یہ کہ ان کے ساتھ وہی سلوک ہوگا یہ پیغام جو ہے وہ ان کی بہنیں جو ہے وہ میڈیا کو شیئر کر رہی ہیں اب مجھے ایجپ میں انہوں نے جیل میں ڈال کے مرسی کو مارا تھا تو سب سے بڑی پروپوگنڈا مشینری عمران خان صاحب خود ہیں جنہیں ریاست نے یہ اجازت دے رکھی کہ وہ پروپوگنڈا مہم جو ہے وہ تیار کریں وہ جیل میں بیٹھ کے کمپین تیار کرتے ہیں اس کے بعد اس کمپین کو وہ باہر پھیلاتے ہیں اپنی بہنوں کے ذریعے وکلا کے ذریعے میڈیا کے ذریعے ججوں کے ذریعے اور ان کے پاس اتنے زیادہ ٹول ہیں یہ سب کچھ پھیلانے کے لیے کہ انہیں آپ روک نہیں سکتے دیکھیں پچھلے دنوں دعویٰ یہ کیا گیا تھا کہ ان کا جیل نیٹ ورک توڑ دیا گیا جیل پکڑا گیا جیل کے ساتھ انس کے ساتھی پکڑے گئے جیل کا عملہ تبدیل کر دیا ہے تقریبا چھتیس لوگ اڈیالہ جیل میں تبدیل کیے گئے پھر کہا گئے فیض امید کا نیٹ ورک تھا فیض امید صاحب گرفتار ہو گئے ان کی اب کمیونکیشن میران خان کے ساتھ نہیں ہو سکتی کیونکہ وہ فوج کی تحویل میں ہے پھر پتہ چلا میڈیا جو ہے وہ خبریں دائے بائے لیفٹ رائٹ جو ہے وہ باہر پھیلاتا ہے جو جنرلسٹ ہے ان کی ڈیوٹیاں تبدیل کر دی گئی پھر سلامبار رائے کورٹ جو ہے وہ مدد کے لیے آگے بڑی اور سلامبار رائے کورٹ کے ایک فادل جج صاحب نے جو لوکل کمیشن بنا دیا ہے تو ان کا نیٹ ورک بہت بڑا ہے خان چونکہ کرکٹ کا کھلاڑی ہے اور کرکٹ کی ٹیم گیارہ کھلاڑیوں سے کم پر مشتمل نہیں ہوتی تو اس نے کم از کم گیارہ سورس اپنے بنا رکھے ہوئے آپ ایک کھلاڑی کو گرائیں گے تو باقی دس کھلاڑی اس کے پاس ہوں گے گیاروہ وہ پیدا کر لیتا ہے کیونکہ پھر اس کا کام ہی ہوتا ہے کہ جو کم ہو گیا اس کو پورا کرے تو جیل میں بیٹھے خان صاحب بڑے اتمنان سے یہ کام کر رہے ہیں تو اصل نیٹ ورک لوگوں کے سامنے ہے لیکن وہ آپ توڑنی پا رہے خان صاحب کی بہنوں کو کون روکے گا تو خان صاحب کا ایک ہی کام لگتا ہے مجھے کہ وہ لوگوں کو ذہنی طور پر منتشر رکھے خلفشار کا شکار رکھے انہیں سوچنے سمجھنے کا موقع نہ دیں اتنا ٹائم نہ دے کہ لوگ ٹھنڈے دل سے حالات کا جو ہے وہ متعلیہ کر سکے وہ ہر وقت انہیں انگزائیٹی رہتی ہے اور عمران خان صاحب نے ان کو اس انگزائیٹی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ جیسے ان کے ساتھ بڑا ظلم ہو رہا ہے اور ریاست ان کے خلاف بہت کچھ کر رہی ہے اور عمران خان جو ان کا محبوب لیڈر ہے وہ بس اس کو سزائے موت دی جانے والی ہے یا اس کو مار دیا جائے گا یا مارنے کی تیاری کی جاری ہے تو یہ تین چار جو گولز ہیں یہ عمران خان کے بڑے کامیابی سے وہ چلا رہے ہیں یہاں پر جو میری تیوری ہے وہ کچھ الگ ہے ہو سکتا بہت سے لوگ اس سے اتفاق کریں نہ کریں کوئی برا مان جائیں لیکن پختون ہمارے بھائی ہیں پتھان بھی ہمارے بھائی ہیں لیکن یہ بظاہر لگتا ہے کہ عمران خان کو ایک پختون جو کمیونٹی ہے وہ سب سے زیادہ پسند کر رہی ہے اور پختونوں کی ایک نفسیات ہوتی ہے کہ جس کو وہ اپنا لیڈر مان لیں یا اپنا مان لیں پھر اس کے لیے سب کچھ کر گزرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں افغانستان کی مثال آپ کے سامنے ہے ان کے نزیق نہ گورنس کا کوئی معاملہ ہوتا ہے نہ سیر نہ تعلیم نہ سڑکیں نہ پول نہ گاڑیاں ان چیزوں سے ان کو بالکل کوئی غرض نہیں ہے تو سیر تعلیم پیسہ ان کو سمجھ میں نہیں آتا اگر آتا ہوتا تو افغانی جو ہے وہ امریکن سے مل جاتے اور افغانستان اس وقت یونائٹیڈ سٹیٹ آف امریکہ کی ایک ریاست بنا ہوتا لیکن انہوں نے بیس بائیس سال جنگ لڑی ہے اور اپنے خاندان کے خاندان تباہ کرا لی ہے نسلیں جو ہے ان کی جو ہے وہ کئیوں کی نسلیں ناپید ہو گئی ہیں یعنی آگے کوئی نسل بڑھانے والا نہیں رہا اس کے باوجود انہوں نے لڑائی لڑی ہے تو یہ ایک سیکلوجیکل گیم ہے آپ یہ دیکھیں کہ اسمبلی کے اندر بھی جب لوگ انہیں یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں خیبر پختونہ کے بڑے مسائل ہیں اور اتنے مسائل ہیں جس کے کوئی حد نہیں ہے اور پچھلے گیارہ بارہ سال سے جب سے پی ٹی اے کی حکومت خیبر پختونہ میں ہے لوگوں کے مسائل حل نہیں ہو رہے آج آپ دیکھیں جگہ جگہ جو ہے وہ آپ کا فراتفری انتشار بغاوتیں ہڑتالیں حتیٰ کہ پولیس بھی آپ کو ہڑتال کرتی ہوئی بغاوت کرتی ہوئی نظر آتی ہے اور لکی مرمض میں پولیس ایلکار سڑک پر دھرنا دیئے بیٹھے ہیں ان کے اندر بھی اتنی زیادہ فرسٹیشن جو ہے وہ پائی جاتی ہے تو اس کی وجہ کیا ہے کہ اتنا زیادہ انلافل صوبہ ہو اور پھر بھی پی ٹی اے ہی جو ہے وہ الیکشن دی جائے تو اور پھر بھی عمران خان کے لیے آپ کو فالوئی نظر آئے تو اس کی وجہ وہی ہے ان کے نزدیک یہ ساری چیزیں لا یعنی یا بے معنی ہیں خاص اب نے ان سب کو ایک انگزائیٹی میں مصوف رکھا ہوا ہے اور یہی مجھے لگتا ہے اب آجاتے ہیں اگلی سٹوری کے اوپر سب یہ کہہ رہے تھے گنڈا پور کو آٹھ گھنٹے تحویل میں رکھا گیا اس کو کان پکڑائے اس کو پھینٹی لگائی اس کو معافی مانگنے پڑی وہ تین آل افسران کے سامنے پیش ہوا اور پھر اس کو کھانا کلایا گیا تاکہ اس کو ہارٹ اٹیک نہ ہو جائے اسے ٹی وی پہ دکھایا گیا جب پی ٹی اے کی ارکان اسمبلی پکڑے جاتے رہے تھے تو جتنے بہتنی باتیں جتنے بڑے بڑے صافی ہیں سب نے یہ خبر بریک کی ہے ازاز سید نے بریک کی اور لوگوں نے جوے چھوڑی سب ان خبروں کا حوالہ دے کر یہ دعویٰ کر رہے تھے کہ علی من گنڈا پور کو بہت پینٹی پڑی ہے بڑے کان پڑائے لڑانے اور موہ لالو لال کر دیا اور میں نے پچھلے وی لوگ میں یہ سوال آپ کے سامنے رکھا تھا کہ یہ جلسہ ہوا ہے اور جو تقریر کی ہے علی من گنڈا پور نے اس کا تحریکن صاحب کو فائدہ ہوا یا نقصان ہوا ہے اب اگر علی من گنڈا پور نے ایجنسی افسران کے سامنے توبہ کی معافی مانگی گٹے گوڑے پکڑے موہ لال کر آیا تو یہ کیسی توبہ تھی یہ کیسی معافی تھی کہ وہ اس سے دو ہاتھ آگے نکلا ہے اور اب بغاوت کا اعلان کر رہا ہے جو کچھ کل کے پی کے اسمبلی میں ہوا اس نے سب کچھ علاقے رکھ دیا ہے کے پی کے اسمبلی میں فوجی افسران کے خلاف غداری کے مقدمے بنانے کی قرارداد پیش کی گئی اب اگلی قرارداد یہ پاکستان سے لیدنگی کی پیش کر سکتے ہیں تو آپ کیا کر لیں گے پی ٹی اے کی بڑی باریک واردات ہے کہ جو قرارداد انہوں نے پیش کی وہ فوج کی پچھلے دو سال کی مداخلت کے حوالے سے پیش کی نہ ان کا آئین سے کوئی معاملہ ہے نہ ان کا کوئی پارلیمان کی سپریمیسی کا ایشو ہے کہ پارلیمان کی سپریمیسی جو ہے وہ چیلنج ہو رہی ہے جبوریت کو خطرہ ہے تو یہ سیدھے سیدھے محفاظ پرستوں کا ایک ٹولہ ہے اور یہ وہی لوگ ہیں جو کہ کل تک جو ہے وہ آرمی چیف کو اپنا باپ کہتے تھے اور فوج کے خلاف بات کرنے والوں کو جو ہے وہ ان کے انجام سے ڈھراتے تھے اور سارے آئین سارے دستور انہوں نے پاؤں کی نوک کے اوپر اڑا دیئے تو جو کچھ انہوں نے فیض اور باجوا کمپنی کے ساتھ مل کر کیا وہ ان کا رائٹ تھا کیونکہ دوسری طرف سارے کومین تھے اب سارے کومین صاحب جو ہے وہ چور اور کرپ ٹرار دے کر اندر ہو گئے ہیں تو سب کچھ غلط ہو گیا ہے جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس وقت اتنا بڑا میس کریئٹ ہو چکا ہے کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ ایکچولی معاملات کیا ہو رہے ہیں کیا عمران خان صاحب کون سی گیم کھیل رہے ہیں گنڈا پر کون سی گیم کھیل رہا ہے حکومت کی پوزشن کیا ہے کل حکومت کے پریمیسز کے اندر گرفتاریاں ہوئیں آج حکومت اس کے اوپر معذرتیں کر رہی ہے مافیاں مانگ رہی ہے لوگوں کو سسپینڈ کر رہی ہے پہلے ایف آئی آر درج کرانے کا کہا گیا لیکن ایف آئی آر درج کرانے کی بھی حمد نہیں ہے سمجھلی کے چار پانچ ملازمی نے ان کو جو ہے وہ ہٹا دیا تو مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ حکومت بھی جو ہے یہ ڈس انفرمیشن کی بنیاد پر چل رہی ہے ان کو جو انفرمیشن مل رہی ہے وہ ان کے لائک مائنڈ یوٹیوبرز اور وی لاؤگرز سے مل رہی ہے وہ ان کو خوش کرنے کے لیے بتا دیتے ہیں کہ علی بین گھنہ پور کو کان پکڑائے ہوئے ہیں عمران خان کے ساتھ یہ ہو گیا ہے اور یہ اس کے پوری حکومت جو ہے وہ اپنا بیانیاں کریئٹ کر رہی ہے تو ساری حکومت مل کے دعوے کر رہی تھی کہ علی من گھنہ پور ترلے ملتے کر کے باہر نکلے پھنٹی کھا کے باہر نکلے توبہ کر کے نکلے مافی لے کے نکلے اور ستیفہ دینے کی باتیں ہو رہی تھی تو آپ دیکھیں کہ چوبیس گھنٹے نہیں گزرے وہاں پر ایک ایسی بغاوت کی فضاء اور ایک ایسی سادش کی بھو آنا شروع ہو گئی کہ جس کی کوئی حد نہیں خواجہ آصف کل اسمبلی کے اندر دھارنے تھے شام کو ان کی آواز نہیں نکل رہی تھی اب درہ صورتحال پر غور کریں میں آپ کو دو سینیریو بتاتا ہوں پہلا سینیریو یہ تھا کہ خان صاحب کو ملٹی کورٹ بھیڑا جا رہا تھا یہ باتیں ہو رہی تھی کہ خان صاحب کا ملٹی ٹرائل ہونے والا ہے اس کی تیاری ہے فیض امی صاحب وعدہ ماف گواہ بن رہے ہیں چونکہ ان کا کورٹ مارشل ہو رہا ہے ان کا پروسس کمپلیٹ ہو گیا ہے دو سو لوگوں کی گواہیاں ہو گئی ہیں اور یعنی وہ سمجھ لیں کہ بس تختہ دار ان سے چند قدم دور ہے اور اس کے بعد ہی مرارہان کی باری ہے اور خان یہ جو چاہ رہا تھا کہ اس سارے پروسس سے پہلے پہلے ایک دفعہ جلسہ ہو جائے لوگ کٹھے ہو جائے اور وہ کوئی وہاں پہ ڈراما کر دے کوئی ریاست کی بینڈ بجھا دے اس کو وہ جلسہ کرنے کا موقع دے دیا گیا اب یہ وہ جلسہ اس کے لیے شیر حضر مروت کر دیتا تب بھی ٹھیک تھا علی من گھنڈاپور کرتا تب بھی ٹھیک تھا عصد کیسر کر لیتا بیریسٹر گوھر کر لیتا عمر ایوب کر لیتا یہ سارے جلسہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے لیکن نہیں کر پائے کررا فال نکلا علی من گھنڈاپور کے نام کیونکہ اس کو یہ سمجھ آگئی تھی کہ اس کے خلاف طریقی عدمیت بھی آ رہی ہے وہ سمجھ کا جلاس ہی بلا رہا تھا اس کی حکومت خطریں پڑی تھی اس نے کہا چلو ایک جلسہ کرتے ہیں خان کو خوش کرتے ہیں اس کی ٹیم کو خوش کرتے ہیں تو ہمارا کام ہو جائے گا لیکن جلسے میں یہ یقین دلانے کے لیے کہ وہ کسی کا ایجنڈ نہیں ہے اس کو تقریر بھی بہت بھاری کرنی تھی تقریر کا ایجنڈا اس کو عمران خان نے دے دیا اور عمران خان نے کہا کہ یہی تقریر کرنی ہے اس کے علاوہ تم نے دائے بائے لیفٹ آئیڈ نہیں اور اس کا تقریر کا کیا ہے جو تم سارڈی گال لو گئی تو پھر سانو کے لیے پھڑڑا ہے تو اس نے تقریر وہ کر دی جو عمران خان کی پلان شدہ تقریر تھی لکتی رنگ کو پکڑا عمران خان نے اسے پتا تھا کون کون سے نرز ہے اس نے سیدھا مریم کو ہٹ کیا فوج کو ہٹ کیا صافیوں کو ہٹ کیا اس کا کام ہو گیا حکومت میں ہٹ ہو گئی برجم نواز کی وجہ سے بھی ریاکشن آ گیا فوج کو برا بلا کہا اس کا بھی ریاکشن آ گیا جرائلوں کو سیدھا ٹارگٹ کیا میڈیا کو برا بلا کہہ دیا وہ بھی سارے کٹے ہو گئے تو خان یہ چہرہ دا کہ سارے ملکے اقدم شور مچائیں اتنا شور مچائیں کہ اس میں خان کا جو اصل جرم ہے وہ چھپ جائے اس کا کام ہو گیا آپ دیکھیں ایک فساد مچا ہوا ہے یہ ثابت کرنے کے لیے کہ علیمین گنڈاپور جو ہے وہ جنسیوں کا ایجنڈ نہیں ہے کچھ لوگ کی گرفتاریاں کی گئیں ایک آپریشن کیا گیا تو ان ہم آقتوں کی کوئی ضرور نہیں تھی وہ جو خان صاحب چاہتے تھے وہ کام ہو گئے تو فیض امید کا کیس بھی پس منظر میں گیا ملٹی ٹرائل بھی ڈیفیوز ہو گیا اور یہ جو درخواست ابھی لگی نہیں تھی عمران خان کے ملٹی ٹرائل کی وہ بھی کل اسلام باردہ ایک وڈ میں لگ گئی اس سے پہلے جب درخواست دائے رہی تھی تو درخواست اترازات کے ساتھ واپس ہو گئی تھی وہ چانک لگ گئی تو سب سے زیادہ مجھے لگتا ہے کنفیوز حکومت ہے کی وجہ ہے حکومت ہے مگر لیڈر کوئی نہیں ہے اصل پرابلم جو حکومت کا چل رہا ہے وہ لیڈر کا نہ ہونا ہے شباز شیل صاحب بڑے اچھے جو ہے وہ پرائیمیرسٹر ہے اور انہوں نے جو ان کو کام دیا ہوئے وہ بڑے اچھے طریقے سے کر رہے ہیں انہوں نے موشی انڈیکیٹر ٹھیک کی ہے ان کی تعریف کی آئی بلاول بھٹو نے بھی کہ مہگائی نیچے آئی ہے اور آپ کا کمپیٹیٹر یا آپ کا جو اس فیلڈ کے اندر جو آپ کی فرٹینٹی ہے وہ اگر آپ کسی بات پر تعریف کریں تو آپ کا سیر و خون بھڑ جاتا ہے کیونکہ وہ آپ کو اکنالیج کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے شام کو پھر شباشریف صاحب نے ملاقات کی بلاول بھٹو سے اور گپے لگائی ان کو بتایا کہ آپ کی مدد سے ہم نے یہ معاشی جو ہے وہ ٹارگٹ اچیف کیا ہے اور اب آگے بھی کرنے جا رہے ہیں آئی ایم ایف کے ساتھ ہمیں پرابلم ہے اور آئی ایم ایف کی وجہ سے سلامباد میں جو بجلی کا رلیف دیا جا رہا تھا واپس ہو گیا ہے وہ جو چودار رپے فیلیونٹ بجلی کا رلیف باریم نواز صاحبہ کی جانب سے جا رہا تھا وہ واپس ہو گیا لیکن آئی ایم ایف کے ساتھ ہم ٹارگٹ اچیف کر لیں گے اور آپ نے بڑی اچھی سملی کے اندر جو پارلیمنٹ کو ایک کرنے کی بات کی اور اس سے پھر پارلیمنٹ آج ایک نظر بھی آئی اپوزشن اور حکومت ایک پیج پر نظر آئے اپوزشن والوں کو بھی کچھ سمجھ میں آئی بات کہ پارلیمنٹ کو چلانا بڑا ضروری ہے نہیں ہے یہ دوسرے اند پر جو کچھ ہو رہا ہے اس کی بھی انفرمیشن ان کے پاس نہیں ہے یعنی آپ یہ سمجھیں یہ حکومت کے پاس جو انفرمیشن اس وقت میڈیا دے رہا ہے اسی کے اوپر حکومت اپنا بیانیاں بنا رہی ہے اندر کی انفرمیشن کوئی نہیں ان کے پاس ان کو اگزیکٹلی نہیں پتا کہ علی بن گھنڈاپور نے وہاں معافی مانگی نہیں مانگی وہاں تھا وہاں پہ آئیس کریم کھا رہا تھا لولی پاپ کھا رہا تھا یا وہاں پر اس نے کان پکڑے ہو تھے یہ بالکل ان کو کوئی کنفرم نہیں ہے اور نہ شاید ان کے ساتھ شیئر کیا جا رہا ہے تو جتنے برے یہ فسے ہوئے نا کوئی نہیں فسا ہوا اگر ان کو اگزیکٹلی پتا ہوتا تو یہ اگزیکٹلی جس طرح امران کن کے دور میں فاج چودری آکے بتاتا تھا فیصل وڑا بتاتا تھا کل فلانا پکڑا جائے گا پکڑا جاتا تھا ان کو شیئر کیا جاتا تھا بلکہ نو پتا ہوتا تھا یہاں حکومت جو ہے وہ کریڈر لینے کوشش کرتی ہے انہیں کریڈر ملتا نہیں الٹا ان کو جو ہے وہ پارلیمان کے اوپر حملے کا الزام لگ گیا کہ ان کے ہوتے ہوئے ہو گیا اور پارلیمان وہ جگہ ہے جہاں پر کوئی بغیر اجازت گھس نہیں سکتا ان کا اپنا تھانہ ہے ان کا اپنے سارجنٹ آرمز ہے اس کو بریچ ہو گیا تو کل کو کوئی پرائمیسر کو بھی اٹھا کے لے جائے گا یہاں تک کہ صورتحال سوڑ میں آ رہی تو یہاں تک صورتحال چلی گئے تو اس لئے حکومت جو ہے وہ ڈری بھی ہے وہ سب کچھ واپس بھی سمیٹ رہی ہے اب یہ تو عمران خان کے کام اللہ توقع اتنے برے ہیں اور خان سب نے اتنی بھونگیاں ماری ہیں اور خان سب اتنا یعنی آڈا لاکے بہے گئے پاگلپن کی انتہا ہے وہ پاگل آدمی ہے اور اس کو کوئی یعنی وہ کہتے ہیں لتی جڑی کوئی نہیں ہے وہ ایسی لڑائی میں چلا گیا ہے جو شاید اس کے اندر جو ہے وہ رچ بس گئی ہے تو اس وجہ سے اس کو معافی نہیں ہے ورنہ فوج کے پاس کوئی چوائیس ہوتی تو میرا گمان یہ کہ اور بہت سارے لوگ اندر ہوتے اور یہ اقتدار انجوائے نا کر رہے ہوتے جو بڑے اچھل اچھل کے تقریریں کر رہے ہوتے ہیں یہ سارے جو ہے اس وقت کہیں نہ کہیں غائب ہوتے صافی بران ریاض کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی اے نے مقدمہ درج کیا ہے سائیبر کرائم نے یہ مقدمہ ایک شہری احمد صدیقی مدیت میں درج کیا گیا ہے پی کا ایکٹ کے تحت یہ مقدمہ ہے اور اس مقدمے میں مشیر انٹی کریپشن ہائیبر پختنہا مسندق کباسی بھی شامل ہیں آٹھ لوگ ہیں جو کہ یوٹیوبرز ہیں میں تو اکات کوئی جانتا ہوں امران ریاض کو جانتا ہوں لیکن جو باقی لوگ ہیں ان میں صدیق انجم مجاہد علی شاہ سویل احمد عمر سارک تارک سلیم اور علا نواز خان یہ مقدمے میں نام زیادہ مسندق کباسی یوٹیوبرز تو نہیں ہیں لیکن ان کا بھی نام اس میں شامل ہے یہ جائج ہمایوں دلاور کا کیس ہے جن کے حوالے سے کل وارنٹ گرتاری جاری کی گئے ان کے والد کے ان کے بھائیوں کے خیبت پختونہ حکومت نے ان کے اپر الزام لگایا ہوئے مسندق کباسی جو ان کا مشیر ہے خیبت پختونہ حکومت کا اس نے مختلف یوٹیوبرز کے ساتھ جو ڈسکس کیا جو ان کے اپر الیگیشن لگایا ہے تو جج ہمایوں دلاور کی کمپلین پہ جو ہے یہ کاروائی ہوئی ہے اور عمران ریاض کے حراب قدمہ درج ہوا ہے اس کے علاوہ ایک اور یوٹیوبرز ہیں اور جنرلسٹ ہیں جن پر مقدمہ درج ہو رہا ہے یا ہو گیا ہے ان کے اخلابی جو ہے وہ ججوں کے حوالے سے نامناسب کمپیشن چلانے کا مقدمہ ہے علی من گھنڈاپور جو کہ اسلام آت گئے ان کو بلائیا گیا وہاں ان کو تحویل میں رکھا گیا ہے بقول اعزاد سید تین آئی ایس ای کے افسران نے اس سے انویسٹیگیشن کی اس سے بات کی اس سے تقریر کے حوالے سے کہ آپ نے کیا تقریر کر دی غیر ذمہ دارانہ تقریر تھی پھر اس کا رییکشن بھی اس سے دکھایا گیا ٹی وی پہ جب ان کے ایم این ایس گرفتار ہو رہے تھے اور پھر اس نے وضاحت مانگی گئی پھر اس نے وضاحت دی پھر اس نے معافی مانگی اور پھر اس نے کہا دوبارہ ایسا نہیں کروں گا جس کے بات کو رہائی ملی یہ لبے لبابہ سٹوری کا جب وہ واپس چلے گئے تو پھر وہ کسی جگہ پر اپیئر نہیں ہوئے اسمبلی میں بھی نہیں گئے وہ کہیں نظر نہیں آ رہے تھے تو لوگوں نے کہا کہ ان کو بڑی مار پڑی ہے ان کے چیرے پر نشان ہے پھینٹیاں لگیں اس نے سامنے نہیں آ رہے وہ چاندک بار کانسل سوشن کی ایک تقریب میں سامنے آئے اور انہوں نے وہاں پر آ کر کہا کہ میں پاکستان کا شہری ہوں ازاد انسان ہوں میں بولوں گا پوچھوں گا اور اونچی آواز سے بات کروں گا اور باہر میں نکلوں گا تو مجھے کوئی نہیں روک سکتا پاکستان میں قانون سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے ایک جیسا نظام ہونا چاہیے دو قانون دو نظام دو پاکستان نہیں چل سکتے انہوں نے کہا میں نہ کسی کا چاپلوس ہوں نہ کسی کا چمچہ نہ کسی کا غلام ہوں اب پتہ نہیں انہوں نے عمران خان کے بارے میں کہا یا کسی اور کے بارے میں کہا لیکن انہوں نے کہا کہ بھئی میں کسی کا چاپلوس کسی کا چمچہ کسی کے غلام نہیں ہوں جو انہوں نے شکوا کیا ہے وہ کتنا روندی یارانو لیلے نا پر آوان دے اس ساری گفتگو میں جب وہ بڑے دبنگ طریقے سے بول رہے تھے دو تین انہوں نے بڑی اہم باتیں کی پہلی دنوں نے کی کہ مجھ پر ایک گھنٹے میں سات اضلاع میں ایف آئی آر ہوئیں میں وہاں تھا ہی نہیں میں سب کو بتا رہا ہوں لیکن کسی کے کان پر جو نہیں رینگتی پھر جب میں للکار ہوں تو میری بات پسند نہیں آتی شائر یہ کہنے کوشش کر رہا ہے کہ میرے پہ اتنے کیس آپ نے کر دی ہیں تو جب کیس کرو گا تو میں چی ہوں گا بلی کی دن پہ پاؤں رکھو گے تو وہ چون چون کرے گی مجھ پر مقدمے کیے جا رہے ہیں میں بتا رہا ہوں حضور مجھ پر مقدمے ہیں کبھی ادھر کبھی ادھر فیصلہ بات تک اس کو آنا پڑھ رہا ہے پیشیوں کے لیے تو کوئی گھل نہیں سمدھا پیا یہ بات میں سے اس کی جائز ہے سپریڈنٹ جیل کو محاطب کیا اور اس نے کہا گرفتار شخص کو رات کو کسی کے حوالے کیا تو جواب دینا ہوگا سپریڈنٹ کو نام لینا ہوگا توتے کی طرح گلواؤں گا اور نام بتانا پڑے گا اگر تمہارا سافٹوئر وہاں سے اپڈیٹ ہو سکتا ہے تو تمہارا سافٹوئر یہاں سے بھی اپڈیٹ ہو سکتا ہے اب یہ انہوں نے اپنے کس بندے کے بارے میں کہا کون سپریڈنٹ جیل ہے لیکن وہ اپنے صوبے کے جو جیل ہے اس کے جیل کو کہہ رہے ہوں گے کہ یہاں سے کسی کو آپ نے کسی کا حوالے نہیں کرنا پتہ نہیں جیل میں کون ایسا ہم آدمی ہے جس کو جیلر نے رکھا ہوا ہے اور اس کو پیڈل گورنمنٹ یا ایجنسیاں مانگ سکتی ہیں تو اس لیے وہ اس کو روک رہا ہے اور پھر کہہ رہا ہے کہ اگر تمہیں حوالے کیا تو نام بتانا پڑے گا تو پہلے خود تو بتائیں کہ آپ کس کے پاس گئے تھے تو علی بن گھڑا پر بتائیں کہ اس سلامباد میں کس نے بلایا تھا اور وہ کون سی اسٹیبلشمنٹ تھی کون سا افسر تھا وہ آئیس ای کی افسر تھے وہ ایم آئی کی افسر تھے وہ کوئی ڈی جی لیول تھا وہ کرنل تھا کوئی میجر تھا کوئی کیپٹرن تھا کوئی حوالدار تھا کوئی تو ہوگا جس کو اس نے بلا کے اس کا سافٹویر اپڈیٹ کیا والوں کو بھی نہیں بتائیں ویسے دل میں باتیں رکھنے والے کو منافق کہتے ہیں برحال ان کا کہہ رہا ہے کہ میں نے چھپاتے یعنی میرا سینہ رازوں سے بھرا ہوا ہے تو اس نے کہا کہ میں پنجاب سندھ بلوچستان اسلامباد نہیں جا سکتا تو چیلنج کرتا ہوں کہ آو مجھے گرفتار کرو انفیز انف بس کرو بہت ہو گیا ہے تو اس کا بھی ترجمہ میں آپ کو بتاتا ہوں تشریف بتاتا ہوں وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مجھے روکا گیا ہے کہ آپ پنجاب نہیں جا سکتے یعنی وہ جو بیٹ باجہ برات اور وہ جو دولن لینے آوں گا جو اس نے مریم نواز کو دھنکیاں دی اور بات تمیزی کی یہ اس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اس کو کہا ہو گیا کہ آپ نے کہہ تو دیا آپ نے عمران خان کی کہنے پہ اکیس سپٹمبر کی ڈیٹھ بھی دے دی ہے دو ہفتے تو اکیس سپٹمبر کو حتم ہو جائیں گے نا تو پھر پنجاب جائے گا عمران خان نے اس کے موں سے کہلوا دیا ہے اس کو بنا کر دیا گیا تو یہ کہہ رہا ہے کہ ٹھیک ہے پھر میں گرفتار کرنا تو پھر در آکی کر لو کیونکہ پنجاب میں تو مقدمات ہے اس کو پنجاب سندھ میں پیشیوں کے لیے جانا پڑتا ہے یہ کبھی ان کو شکار پور جانا پڑتا ہے جہاں ان کے بال کٹے گئے تھے کبھی ان کو فیصلہ بار آئے گی صحیح کی آفیس پہ اٹیک میں ان کو پیش ہونا پڑتا ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ اگر میں نہیں گیا تو پھر مجھے آپ نے خیبت پختنہاں میں آگے گرفتار کرنا ہے تو کر لیں کیونکہ مجھے تو آپ نے روگ دیا کہ میں کہیں نہیں جا سکتا تو میں نے تو مقدمات مگنے جانا تھا آپ نے وہ سمجھ لیا کہ میں نے برات لے کے جانا تو یہ اس نے اپنی پوزشن کلیر کی ہے کہ اس نے بڑے سٹائل میں ہے ہیسرا بھی کام جب وہ نہیں کر سکتا اس نے کہا کہ میں کہہ رہا ہوں کہ فغانستان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو ہمارے پروسی ہیں پروائی نہیں اور میں کہہ رہا ہوں یار اگوانستان کے پاس مجھے وفت بھیجنے دو بات کرو یار اگوانستان ہمارے پروسی ہیں ایک زبان ہم بولتے ہیں ہماری بارہ سو سے زیادہ کلومیٹر کی بارڈر ہے مجھے ان سے بات کرنے تو کیا ہو رہا ہے پاکستان میں پروائی نہیں ہے کیونکہ خون میرا بہرہا ہے میرا خون کیا پانی ہے کیا میرے لوگوں کا خون سفید ہے لال نہیں ہے کہ پروائی نہیں آتی آپ کو میں کب تک پرداش کروں گا اب میں اعلان کرتا ہوں یہاں پر آپ کی اپنی پالیسی ہے تو اپنی پالیسی اپنے گھر میں رکھو جس پالیسی کے بیئے سے تمہیں پروائی نہیں ہے اور میرے لوگ مر رہے ہیں میں خود ہر سلام سے بات کروں گا میں بزیرہ صبح بات کروں گا میں بتا رہا ہوں کہ میں بحضیات صبح وفد بھیج کے ملاقات کروں گا ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کروں گا ایک تو بھائی صاحب آپ بزیرہ حرجہ نہیں ہیں دوسرا حرجہ پولیسی آپ کے پاس نہیں ہے آپ کی جماعت کے پاس نہیں ہے جب آپ کی جماعت حکومت میں تھی اس وضعہ بھی آپ کے پاس نہیں تھی اور پھر جس کو گھر کے لوگوں سے بات کرنے کی ت Liquیز نہ ہو اس کو کسی اور سے بات کرنے کے لئے کوئی نہیں بھیجتا اور یہ یہ ہرجہ پولیسی ہے یہ پاکستان کی پولیسی ہے فورن پولیسی اس کے سٹیک ہولڈر جو ہے وہی بات کر سکتے آپ کی تورڈ ہی نہیں ہے یہ صرف وہاں کے لوگوں کو جو ہے ان کے ساتھ پلٹیکل گمکری کر رہا ہے کیونکہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں کہ خیبر مختورہ میں خون کی ندیاں بیہ رہی ہیں تم کس بات کا وزریاں لاؤ تو یہ اب یہ مدہ افغانستان پہ ڈال رہا ہے کہ یہ سب کچھ وہ کر رہے ہیں اب میں ان سے بات کرنے جانا ہوں اب اس میں ایک تیوری اور بھی ہے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ افغانستان بھاگنے کے چکر میں ہے یہ افغانستان سے مدد ماغنے کے چکر میں ہے تو اس کو کوئی لاؤ کرے گا کوئی بھی نہیں کرے گا تو یہ سارے اس نے بلاف مارے ہیں یعنی وہ کام جو یہ کر نہیں سکتا یہ وہ کرنے کے دعوے کوئی کرے تو وہ بلاف ہی ہوتا ہے ایک سب سے بڑا بلاف آپ جب رمیس کرتے ہیں مارتے ہیں کہ میں آسمان سے تارے توڑ کے لے آوں گا تو یہ کیا ہوتا ہے یہ بلاف ہوتا ہے تو یہ جو سارے ڈرامے ہو رہے ہیں اس نے بس کریٹ کیا ہوا ہے پہ جب بھی دیکھ مسال ہے بڑی پیڑی پکھے رہے پکھے دی روٹی کھا لی تو دو بھی پکھے رہے گئے تو یہاں علی بن گنڈپور اور عمران خان نے ایک دوسرے کو کر لیا یوس اب اس کے بعد اگلی خبر چیف جیسس قاضی فائز عیسیٰ کے حوالے سے ہے قاضی فائز صاحب کا جو سٹیٹمنٹ ہے تھا کہ وہ مزید چیف جیسس میں ہی رہنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے وضاحت آ گئی ہے کہ ان کی گفتگو ذرا سجے خبے کر کے پیش کی گئی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ قاضی صاحب جو ہے وہ جانی رہے وہ آ رہے ہیں یہ جو سارا جو فسادہ ہے یہ سارا کڑمس مچا ہوا ہے یہ سارا جو فساد برپائیں یہ ان کو چیف جیسس کی ایکسٹینشن دینے کے لیے تو مچا ہوا ہے ویسے حکومت نے نمبر گیم پورے کر لی ہیں اور دو تین رہتے ہیں اور دو تین جو رہتے ہیں وہ سارے ہی کہتے ہیں جی میں نے کہہ رہے ہیں تو مجھے لگتا ہے دو تین سے زیادہ ہی ہو جائیں گے ایک ایم این اے ساتھ بلوش کہہ رہے ہیں میرے بی بچے گواہ کر لی ہے ایک ایم این اے باہر سے آ رہا ہے اس نے کہا جی مجھے ایرپورٹ سے اٹھا لیں گے عدالت نے روک دیا کہ بھائی اس کو مت اٹھانا یہ اپنا بندہ ہے عدالتوں کو بھی تو اپنے بندے ہیں نا تو نمبر گیم پوری ہے اور وہ آ رہے ہیں اس پہ تفصیل میں کبھی بات کریں گے آج رہیم جارخاں میں بائیل ایکشن ہو رہا ہے این اے ایک سوئی کتر پر یہ سیٹ پی ٹی اے کے ایم این اے ممتاز مصطفیٰ کے انتقال سے خالی ہوئی تھی ممتاز مصطفیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پہ مسلمی نون جو ہے وہ یہ سیٹ جیس سکتی ہے دو تین سیٹ اندر ہوا لہا ہے وہ اس طرح جیت کے آئے وہ کسی کا کسی کو پیسے ویسے دے کے آئے کوئی اور طریقے سے آئے تو وہ تو سیاست میں تو یہ سب چیتیں چلتی ہیں اور لوگوں نے کرنی ہے کیونکہ یہ سیاست ہے یہ اقتدار سنگسن ہے یہ حلوہ نہیں ہے کہ ایسے کوئی مل جانا ہے تو اب تک کے لیے تنہیں آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ویلوگ میں اپنا گردنوا کے لوگوں بہت سے کہہ لکھئے گئے